ملوکم باک بیٹھ پارے میں آجتے ہیں ٹائم ہے میرا دلچارہ تھا کہ ہم بہت ساتھیں کریں لیکن بریک سے بیچ میں آجتی ہیں ہماری گیس پیار تھوڑ سے لیٹ تھے لیکن پھر کبھی کسی شو میں ہم دوبارہ ان کو انوائٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کی لائف کے بارے میں اچھا خواہر یہ بتائیے کہ روزے ہیں وہ باتیں کم ہیں تو ہم نے بریک کے بعد کیا بہت وہ لوگوں نے زنی سنیے نا خواہر جب رمضان کا مہین آتا ہے تو لوگوں کے جو سکیجولز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں آپ کا کام کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے میرا کام ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں تماشا ہوتے دیکھا تماشا رمضان کے نام پر وہ پاگل ہو جاتے ہیں جیسے روزے کا ٹائم کھلنے گا تو ان کے لئے مصیبہ پڑھ جاتی ہے گصہ ان کے اندر آجاتا ہے جو کہ موڈلز میں بھی ایسی ہوتا ہے نہیں موڈلز میں بھی ایسی ہوتا ہے نہیں موڈلز میں بھی انسان ہوتا ہے مطلب عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور لوگوں نے رمضان کو ایک فیسٹیبل بنا لیا ایسے کھاپتے ہیں اور اور موٹے ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ مہینہ ہے کہ آپ کے اندر صبر پیدا ہو اور آپ کے باڈی کی پوری سرویس ہو کیونکہ آپ ایک طرح فاکے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے ایک طرح فیٹس ہیں وہ کٹ دائیں لیکن جہاں پر کچھ الٹا سین ہوتا ہے ایک تو یہ ہمارے موڈلز میں بھی بری چیز ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر چیزیں مہنگے ہو جاتے ہیں اور دنیا جہاں میں سستی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بری چیز ہوتا ہے مطلب everybody is eating and eating and eating eating and eating and barking مطلب آپ کسے کام افیکت ہوتا ہے سے زنی پر رمضان میں آپ کا زاتی طور پر کوئی شیل change ہوتا ہے زاتی طور پر جاتا ہے فاکر چیز ہوتا ہے جو سی کہنے نیک فیسٹیوول بن جاتا ہے میرے گھر میں بھی فیسٹیوول رمضان میں بھی جھوٹ بولنے سے بادنے روضہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بولنے لیٹ آنے چھوٹ بوداری بہت ہے ہمارے پوری قوم یہ بہت سال لوگ کا ایک حجوم ہے جو پتہ نہیں جس کو کہا جانا ہے لڑکی ہیں جھوٹ بولتا ہی؟ مورٹلز کے پرسپیکٹیف سے بات کروں میں پاکستانی قوم کی بات کروں کہ پوری پاکستانی قوم جھوٹ بولتا ہی اگر دیوائیڈ کیا جائے؟ عورتی جھوٹ بولتا ہی؟ آدمی جھوٹ بولتا ہی دونے اتر سے بہتر سے بہتر جو بیٹا پیدا ہو وہ بھی جھوٹ بولے گا کیونکہ ماں کا اثر ہوتا ہے ایک اچھی بات ہے پاکستانیوں میں ایک زمانے میں تھی لیکن ہمیں ایک اچھا لیڈر کی برورت ہے اور یہ جو ملک ہے تو کوئی اللہ واسطی سے چل رہا ہے تو ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ ہمیں کوئی اللہ اچھا سا لیڈر دے تاکہ جو حجور میں وہ قوم بنے اور چودہ گھرز کو اس طرح بنائے جیسے مرانا چاہیے بالکل ٹھیک ہے نورے آپ کوئی چاہتا ہے؟ ایسے مقصد ہے رنزان کا وہ پورا ہونا چاہیے ایسے مقصد ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو باقی چیز رکھنے کا ملتا ہے ہم لوگ جو باقی چیزوں میں جاتے ہیں ہمارے لیڈر جن میں ایک چلی اللہ میاں کو ڈراتنی حاج ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے یہ ہماری بے سری کے لیے ہے اور سارا کچھ رمضان جب نکائر جھوٹ پولنے سے کریں اور روزہ کو واقعی روزہ کی طرح لے روزہ سبھر کے لیے ہے کی طرح لیے ہے جو بہت شرم و کربانی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہے دوسروں کو کھلانے کے لیے ہے لیکن اللہوریوں کے سب سے اچھی بات ہے کہ کھانے کھلانے میں شیر ہے لہور کے بارے میں باتا ہے مجھے لہوری جو ایک میرے کنٹری پاکستان کا سب سے اچھے شیر کونتا ہے مجھے لہور لگتا ہے جب میں کچھ نہیں تھا تب میں اللہور نے بنائی اور میں توہاں جب بہت پیار کرتا ہوں میں جب دیکھوں کہ کلچر ایسا ختم ہو رہا ہے وہ بہت رہنا آتا ہے ہمارے سے دیکھ کر پہلے مینہ پیار ہوتا ہے ملابن بی کے فنکشن ہوتا ہے سارا ویسرین کلچر آتا ہے ہیلوین پارٹی دنیاں سے فیشن کے چوز ہرے ہیں جو بیسک چیز ہیں ختم ہوتا ہے نورین آپ مجھے بتاؤ کہ موڈلز کیسی اب آرہی ہیں کیا کمی ہے موڈلز میں جو نہیں آرہی ہیں میں اس طرح کمی نہیں کروں گی بے سبورت بے ہاں اور ہر تھیر میں چلدی ہے شارٹ کٹ شارٹ کٹ شارٹ کٹ شارٹ کٹ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جون جون زندگی میں آہستہ آہستہ سکھو گے آہستہ آہستہ بڑھو گے اتنی ہی آرام سے آپ ایک مقام میں پہنچو گے وہاں رہو گے ہمیں گے ہمیں گے ہر چلدی ہے ہر چلدی ہے ہمیں گے علیہ ملزین کو عمر